بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹھے میں بھی بنا سکتے ہیں اور نمکین میں بھی تو ہم لوگ بنانے والے ہیں خواجہ خواجہ ویسے تو اسی انڈیا میں بولا جاتا ہے لیکن آپ اسے کوئی نام دے سکتے ہیں تو تقریباً کافیت کی انڈیاں ریسپی ہے اور اسے ہم لوگ بنانے والے ہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں میکیاں ہرے گھر میں کھا جاتا ہاں تو ٹھرج میں بناتا ہے بنا سکتا ہوں لیکن ہم لوگ ابھی نمکین بنائیں گے تو ہم لوگوں نے ایک پیالی میدہ لے گیا اس میں ہم لوگ تھوڑا سا تقریباً آپ منٹی سپونیوں سے کم تھوڑا سا نمک لیں گے بہت مزدار ہے اچھا اسے پاکستان میں مجھے نہیں پتا کس کا کیا نام لیا جاتا ہے تو یہ تقریباً مٹھیائی ہے اسی کی ریسپی میں سے ہے یہ بہت مزدادار اور بہت سپی بنتی ہے تو آپ اسے کسی بھی ٹائم ٹی ٹائم میں لے سکتا ہے نمکین بنائیں تو کسی ٹائم بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اس میں آپ نے آئیل نہیں ڈالنا گھی جو ہوتا ہے وہ زیادہ بیس رہتا ہے کیونکہ اس نے آپ اس میں جوڑنا ہوتا ہے تو آئل سے یہ چیزیں پیشے سے نہیں جوڑ پاتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس میں گھی جو ہے تھوڑی سی مقدار میں لیا ڈالا اور آپ نے اس میں اس کو گھوننا ہے اچھا جی ہم نے بلکل تھوڑا سا بھی اس میں گھی ڈالا ہے تو آپ نے اس میں یاد رکھیں آپ نے بلکل تھوڑی سی مقدار میں تین سے چار چاہ میں تو ایک پیالی میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے کونٹٹی رکھنی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں گھی کی کونٹٹی کتنی رہے گی کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا تو ابھی فیلہ ہمیں اس طرح سے مکس کرتے جائیں گی یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا اور جائے گا کہ ابھی بھی اس میں ملکل آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب کونٹٹی اگر کام ہے تو آپ زیادہ کر سکتے لیکن اگر آپ شارٹ میں ہی سارا یا زیادہ ڈال دیں گے تو اس کو کم نہیں کر سکتے یہ دیکھیں سارا سے آپ نے اس کے اندر جتنی بھی وہ تھوڑی سے موٹے بن رہے ہیں تو آپ ان کو توڑتے جائیں گے اچھے سے اس کو میش کرتے جانا ہے ہم نے اس سے اچھا سے مکس کر لیا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس میں گھی کی کونٹٹی ایکوال ہے تو آپ نے تھوڑا سا اٹھا لیا اور اسے موٹھی میں دبایا اور یوں دیکھیں اگر یہ دھیان سے دیکھیں تو اس طرح سے موٹھی بن رہی ہے تو جب اس طرح سے آپ کے ہاتھ میں کسی موٹھی بننا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں گھی کی کونٹٹی اناف ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ چپ چپاہٹ اس میں ہو چلیں اس کو آٹے کو اچھے سے گون لیں گے اس میں آپ نے پانی بھر کو تھوڑی تھوڑی سی مقدار میں ایڈ کرنا ہے اس میں آپ کو پتلا نہیں رکھنا اچھا جی آپ نے آٹے کو جو ہے جس طرح ہم لوگ روٹی کا اکٹا گونتے ہیں وہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے تو آپ نے اسے تھوڑا سا اس سے ٹائٹ آٹے کو رکھنے آٹے کو زیادہ سوفٹ نہیں کرنا تھوڑا سکت آٹے میں ہونے چاہیے یہ آپ نے آٹے کو ہم نے گون دیتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں آٹا ہمارا گون کچھ چکا ہے اچھے سے اسے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے میں نے نہیں چھونے کے لیے ہونے چھوڑیں گے تو یہ اور زیادہ تھوڑا سا ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور اچھے سے اور مجھے تو آپ دیکھیں تو یہ ہاتھ کو ہی فیلو رہا ہے کہ یہ اچھا خاصہ آٹا جو ہے یہ ٹائٹ ہے سوفٹ نہیں ہے ہم تھوڑی در کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی خواجہ کی نیس کے سٹارٹ جو ہمارا رہا ہے وہ بلکل دیکھیں سیٹ ہو چکے اور یہ دیکھیں یہ کتنا ٹائٹ ہے آپ کو اس میں اتنا ہی ٹائٹ رکھنا ہے تو اب ہم لوگ اس کو چھوٹ چھوٹے اسوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کے چھوٹ چھوٹے سے بلکل آپ نے پیڑے ہی بنا رہے ہیں جتنا سائز آپ کو چاہیے آپ کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سے تمام ماتے کے اپنے چھوٹ چھوٹے سے پیڑے بنا لیں تمام پیڑے دیکھیں کر لیں اب ہم لوگ بنانے والے ہیں اب ہم لوگ ایک پیسٹ بنائیں گے جس کے اندر لگائیں گے اور یہ اس کا ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے ہم لوگ نے کھی لے لیا ہے اب ہم لوگ اس میں تھوڑا سا میدائٹ کریں گے اس سے آپ کی جو ہنا جو مچھائی ہے یا کچھ بھی اس کے دیکھنا لیئرز کتنی کھل کھل کر آئیں گی اور بہت ہی اچھی بنیں گے اس کا یوز کیا ہے اس طرح سے ہم آپ کو بتاؤں گی لیکن اسے پر ہم دکھیں یہ کہ اندر آپ نے اس طرح سے تمام میدے کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کا اپنے اچھے سے پیسٹ بنا دینا یہ دیکھیں ہی ہمارا پیسٹ تقریباً آپ کو اتنا ہی گھاڑا چاہیے اس سے نہ زیادہ پتلا اور نہ اسے گھا تو ہم لوگوں کا پیسٹ بن کر تیار ہو گیا تو چلی ہم لوگ اپنی نیکسٹ رسپی کی تیاری کھا کریں زمین پر میدے کو ڈسٹ کر لیا اب اس پر ہم لوگ جائیں اسے بیل لیں گے اچھے سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور بہت زیادہ آپ نے اس کو پتلا بھی نہیں کرنا کہ یہ ٹوٹ جائے یہ دیکھیں ہم نے اسے بیل لیا اور تقریباً آپ کو یہ اتنا ہی پتلا چاہیے اس سے زیادہ اگر آپ پتلا کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو ہم اسی طرح سے تمام اپنی روٹیوں کو بیلتے جائیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے بیل لیتے ہیں ہم نے تمام روٹیوں کو اچھے سے بیل لیا اور جو آپ نے لاسٹ میں اینڈ پہ روٹی لکھنی ہے اس کو آپ نے تھوڑے بڑے سائز میں بیلنا ہے اور یہ جو ہم نے پیسٹ کیار کیا ہے اس کو آپ نے اس روٹی کے اوپر پور اپلائے کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی روٹی کی جو لیئرز ہیں وہ اچھے سے پھل کرائیں گی اس کی مدد سے یہ آسانی سے پھل بھی جائیں گی اور یہ کرسپی بھی بنے گا تو یہ اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور جب کچوری بغیرہ بھی منائی جاتی ہے تو اس میں بیسویں پیسٹ کو یوز کیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو دیکھا پوری روٹی پر اچھے سے اپلائے کر دینا اس کی طرح سے ایک روٹی ہم نے پیسٹ کر لیا اب دوسری اس کے اوپر آپ لوگ رکھیں گے اس کے اوپر ہم لوگ پیسٹ کریں گے اور تیسری روٹی بھی اسی طرح اسی طرح سے تمام روٹیوں پر ہم لوگ پیسٹ لگاتے جائیں گے اور ان کو آپ اس میں چھپکاتے ہیں تو چلیں ہم لوگ پیسٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں تمام لیئرز کو ایک ساتھ جوڑ دی ہے اب ہم لوگ اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں آپ کے پاس اگر پیزا کٹا رہے ہیں کچھ اس طرح کی چیز ہے تو وہ ایزیلی کٹنگ ہو سکتا ہے ہم تمام لیئرز کی پٹیاں کٹنگیں گے ہم نے تمام پٹیاں کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم لوگیاں دیکھیں دیکھیں اس کو آپ نے بہت زیادہ زور سے پرس بھی نہیں کرنا اور آپ اپنی اس طرح سے اس کو بل دے دیں گے اور ایکی سیس کا اس طرح سے اور اس سے یوں تھوڑا سا پرس کریں گے تو آپ کو دیکھاتے اس کے لیئرز پرس بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑا سا بھیلنا ہے زیادہ نہیں اور آپ نے اس کی ایک سائیڈ کو ہی بھیلنا ہے dating آپ نے اس کی دوسرات کو بیلنگ اس کی دولیں میں کچھیں ہم 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 نے گھی گرم ان کے لیے رکھ دیا تھا اب ہم لوگوں نے یہ دیکھیں روٹی بنائی تھی جو بلکل آپ نے دیکھیں نارمل سائز میں چھوٹے سے سائز میں رکھنے اس کو زیادہ نہ موٹا اور نہ زیادہ پتہ رکھنے اور بڑی ارتیاط سے آپ نے اسے گھی میں آپ نے بہت زیادہ گرم یا تیزے آنچ پہ نہیں بنانا اسے وہ جلدہ جو جلدی پک جاتا ہے تو وہ جلدہ سٹارٹل جائے گا یہ ایسے ہی پکے گا تو اس کی لیئرز خود بہت خود کھلنا سٹارٹل جائے گا اس کی لیئرز اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کس طرح سے کھل گئی ہیں اور یہ کتنا کرسپی بنائے بس مزید اس کو ہم تھوڑا سا کلر دیں گے اور یہ ہمارا بن کر تیار ہو گئے اچھا میں آپ کو بتانے ملی ہوں کہ یہ میٹھا کس طرح سے بنے گا آپ نے اس کو فرائی کر لیے فرائی کرنے کے بعد آپ نے شیرہ بنا رہا ہے چینی اور پانی کی تقریباً ایکل کونٹریٹی رکھی جاتے ہیں اگر آپ ایک پہلی چینی لیا تو ایک ہی پہلی آپ نے پانی لینا اور ان دونوں کو ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو چینی کو ملٹ کر لینا ہے جب چینی کا شیرہ بن جائے تو آپ نے اس کو یہاں سے نکالنے کے بعد آپ نے اسے اس شیرے میں ڈپ کرنا ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ اس کو باہر نکال لیں گے اور تھوڑی در چھوڑ دیں گے تو اس میں تو جیکسٹر چینی ہم اتر جائے گی اور باقی یہ اپنے اندر اوبزورف کر لے گا تو یہ میٹھا خواجہ بن جائے گا خواجہ بن جائے گا لیکن ہم انہوں کو نمکین پسند ہے تو ہم انہوں سے نمکین بنا رہے ہیں تو چلیئے ہم تمام اسی طرح سے بنا لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہے دیکھیں ہمارے تمام بن کر تیار ہو گئے ہیں اور دیکھیں ان کا کتنا خوبصورت سا کلر آیا بہت کرسپی ہیں چائے کے ساتھ بہت مزا آتا ہے ان کو کھانے کا یہ دیکھیں جی اگر میں آپ کو یہ توڑ کر بھی دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری خواجہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اور اگر میں آپ کو یہ توڑ کر بھی دکھاؤں تو یہ ابھی بہت گرم ہے لیکن یہ دیکھیں ان کی لیئرز یہ دیکھیں ذرا جی ماشاء اللہ یہ کتنی خوبصورت اس کی یہ دیکھیں لیئرز کھول رہی ہیں اور یہ دیکھیں تو آپ اسے ٹی ٹائم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میٹھا جائیں تو آپ اسے شیرے میں ڈپ کر لیں تو یہ آپ کی شیرے میں یہ میٹھی مٹھائی بن جائے گی خواجہ بن جائیں گے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ اسی طرح کی ہم آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو شیئر کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ شکریہ موسیقی موسیقی